اسلام علیکم دوستو آج ہم اپنے لائبریری پروڈیکٹس کے دوسرے لیکچرز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں تو آئیں شروع کرتے ہیں ہم اگرلے سٹک کو گزرشتہ لیکچرز میں جونسا ہے وہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ ہم نے ٹیبلز کون کون سے کریئٹ کرنے ہیں اور ان کے اندر ہمیں کن فیلز کی ضرورت کیوں ہے وہ ہم گزرشتہ لیکچرز میں ذکر کر چکے ہیں اب سیکنڈ سٹیپ پر جونسا ہے وہ جب بھی ہم ٹیبلز بناتے ہیں تو اکسیس کی فائلز میں جو دوسرا عملز ہے وہ ہمارے پاس آتا ہے ٹیبلز کے درمیان ریلیشنشپ بنانا تو آج جونسا ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ ریلیشنشپ کیسے بنتے ہیں ڈیٹا بیس ٹولز کی آپشنز میں آ کر ہم نے ریلیشنشپ کی آپشنز کو کلک کیا ہمارے پاس جتنے بھی ٹیبلز ہیں ان سب کا ہمیں آپس میں ریلیشنشپ بنانا ہے اب یہاں پر یہ دیکھئے گا کہ اصل میں جو ریلیشنشپ یہاں پر بننے کی ضرورت ہے تو اس میں سے ہمارے پاس ایک مین ٹیبل ہے اور اس ٹیبلز کا نام ہے ہمارے پاس بک ایشو ریکارڈ کیونکہ یہاں پہ جو ہم نے ٹیبلز کا لنگ تنگیٹ کرنا ہے اس میں ہمارے پاس بک ایشو ریکارڈ کا وہ مین ٹیبلز ہے جس کے اندر ہمیں تمام چیزوں کا ریکارڈ چاہیے کیونکہ جو بک ایشو ریکارڈ ہے اسی میں بتانا ہے کہ ہم نے کون سے بک ایشو کی ہے اسی میں بتانا ہے کس پبلشر کی وہ بک ہے اسی میں بتانا ہے کہ وہ کس رائٹر کی بک ہے اور اسی میں ہم نے بتانا ہے کہ وہ ہم نے کس میمبرز کو ایشو کی ہے لہٰذا ہم نے ان تمام ٹیبلز کا لنگ جونسہ ہے وہ بک ایشو ریکارڈ کے ٹیبلز کے ساتھ لگانا ہے پہلی بات تو یہ رسائیڈ ہوگی کہ ان کی آپس میں لنگ نہیں لگیں گے بلکہ ان سب کے اس میں لنک لگے گے اب دوسرے سٹیپ پہ جونسا ہے وہ لنک لگانے کی عمل میں جیسے کہ پہلے بتایا گیا کہ آپ کے پاس ریلیشنشپ کے لیے جو دو ٹائپس ہیں وہ استعمال کی جاتی ہیں ایک آپ کے پاس جونسا ہے وہ ہے ون ٹو ون اور ایک ہے آپ کے پاس ون ٹو بینی اب یہ جو آپ ٹیبلز استعمال کر رہے ہیں اس ٹیبلز کے اندر جونسا ہے وہ آپ کے پاس ون ٹو ون کی ریلیشنشپ لگے کہ ریلیشنشپ ہمیشہ آپ نے پرائیمری کی سے نارمل کی کی طرف لانی ہے یہ پرائیمری کی اس پہ لگی ہوئی ہے اور یہ نارمل کی ہے اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ اگر آپ نے پرائیمری کی اس سے نارمل کی کی طرف آئے تو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ وہ کتاب ایشو کر پائیں گے جس کا نام آل لیڈی بک نیم کے ٹیبلز میں ہوگا اگر آپ نے وہاں پر لنک ادھر سے ادھر لگا دیا نارمل سے پرائیمری میں لگا دیا تو آپ کو یہ ایسی بک کا نام بھی ٹائپ کر سکتے ہیں جو آل لیڈی بک نیم کی ٹیبل میں موجود نہیں ہے اس سے آپ کا ریکارڈ منٹین نہیں ہو سکتا تو یہاں پر اب ہم ان کے لنکس لگاتے ہیں جی یہ ہمارے پاس یہ بک آئیڈی ہے ہم نے اسے کلک کیا اور اسے آ کر ہم نے یہ بک آئیڈی کے ساتھ جوڑ دیا یہاں پر آ کر ان تینوں آپشنز کو کلک کرنے کا مقصد ہے کہ آپ کسی بھی ٹیبلز میں ریکارڈ اپ ڈیٹ کریں گے یا ڈیلیٹ کریں گے تو وہ تمام ٹیبلز میں ہو جائے گا لہٰذا انہیں کلک کرنا مست ہے یہ ہمارے پاس create ہو گیا پھر آگے یہ ہمارے پاس publishers تو یہاں پر آ کر یہ ان کا publishers کے ساتھ ہم نے ان کا لنک لگا دیا relationship میں دونوں field name کا dead arrives کا same ہونا جو انسا وہ لازمی ہے یہ ہمارے پاس writer کا آگیا ہم نے writer کے ساتھ ان کا جو انسا ہے وہ relations بنا دیا اب یہ آگیا members کا تو اس کے لئے ہم نے cn ic number رکھا ہوا ہے یہ ہم نے ان کے ساتھ دنگ لگا دیا تو اب basically کیا ہے کہ یہ ہمارے پاس یہاں پہ records ان کا create ہو چکا ہے اگر اس چیپ پہ کیوں نہیں بننی ہے لیکن اس سے پہلے اب جون صاحب وہ تھوڑا سا دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اس relationship سے basically فائدہ کیا ہوا ہے ہم اسے یہاں پہ safe کروا رہے ہیں اب ہم یہاں پہ آ کر اگر book issue کو دیکھتے ہیں تو ابھی فلحال ہم نے book issue کوئی نہیں کی لیکن یہاں پہ جب book issue کو دیکھتے ہیں اس کے ساتھ ابھی plus کا sign نہیں لیکن یہ book name کے ساتھ یہ plus کا sign بنا ہوا نظر آ رہا ہے اس کا مطلب ہے ان کا دوسروں کے ساتھ link ہے اب ہم یہاں پہ آ کر اس کے records ایڈ کرتے ہیں ہاں یہ دوستے تو ہم یہاں پہ آ کر records ایڈ کرنے لگے تھے یہ book ID ہے یہاں پہ سیلیہ نمبر نیا ہے اب ہم نے وہ دیکھنا ہے کہ ہم جو book issue کر رہے ہیں یہ سوڑی ہمارے پاس اس کی date ہے تو ہم نے یہاں پہ آ کر بتایا کہ ہم 18 تاریخ کو ایک کتاب issue کر رہے ہیں وہاں پہ ہم نے جونسہ ہے وہ ID card number اب یہ جو ہمارے پاس members ہیں ہم ایک ویسے ہی unknown number type کر رہے ہیں تو یہ اسے accept نہیں کرے گا ہمیں جونسہ ہے وہ یہاں پہ آ کر members میں جو ہم نے یہ cnc number لکھا ہوئے ایک دو تین چار پانچ ہمیں سیم یہی number دینا پڑے گا ہم نے وہ number type کیا اب یہاں پر ہمیں جو publishers ہم نے یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں ہم نے یہ چار تک لکھے ہوئے ہیں ہم یہاں سے آکے اس کا number 4 ہی type کریں گے writers کے number جو type کیا ہوئے ہیں وہ ہے اور اب فرض کریں یہ book ID ہے تو اب book ID میں آ کر دیکھتے ہیں کہ ہم نے last number 5 ایشو کیا ہوا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں پر 5 کے بجرے 10 لکھ دیتے ہیں جیسے ہم نے 10 لکھا تو یہ ہمیں یہاں پہ بتا رہا ہے کہ book name میں جو آپ نے ID select کی ہے وہ وہاں پہ موجود نہیں ہے لہٰذا ہمیں یہ وہ record ایڈ نہیں کرنے دے رہا تو ہم اگر ان میں سے کسی records کو ایڈ کریں گے تو یہ accept کر لے گا اب آئیں ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ چل کے کہ ہم نے یہ جو records ایڈ کی ہیں یہ book issue میں اب ہمیں یہاں پہ دیکھنا ہے کہ یہ members کے اگر حصے میں ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ دو members ہیں یہاں پہ آ کر اگر ہم اسے click کرتے ہیں یہ 1,2,3,4,5 کو تو اس کے اندر وہ 18 تاریخ کے ایک record زیاد ہے کہ انہوں نے فلان publisher کی یہ book اس date کو جو انسی ہے وہ 18 تاریخ کو لی ہے جبکہ یہاں پہ وہ record نہیں ہے کیونکہ ہم نے وہاں پہ ID ان کی ایڈ کی ہے پلس بسکلی اس بات کو show کر رہا ہے کہ وہ دوسرے سے تو book name کے ساتھ اگر ہم یہاں پہ لکھتے ہیں پلس کے sign کو click کرتے ہیں 1 کے ساتھ کچھ نہیں ہے 2 کے ساتھ کچھ نہیں ہے 3 کے ساتھ کچھ نہیں ہے 4 کے ساتھ وہ date آ رہی ہے اس کا مطلب ہے یہ جو book ہے یہ ہم نے فلان date کو اس ID کو جونسہ ہے وہ issue کر دی ہے یہ ہمارے پاس جونسہ ہے relationship سے یہ فائدہ ہوا کہ آپ ایک table کے اندر records add کرتے ہیں تو وہ خود با خود دوسرے table میں اپنی متعلقہ fields کے اندر پہنچ جاتا ہے اب یہاں پہ book issue date میں آپ نے جونسہ ہے وہ writer's ID لکھی ہوئی ہے 3 تو اگر آپ یہاں پر آگا writers کی tables میں دیکھتے ہیں تو یہاں پر آپ records دیکھیں گے 3 تو اس کے اندر وہ number add ہے کیونکہ ہم نے انٹری کرتے ہوئی یہ number add کیا ہے اگر وہاں سے writers کا code change کر دیا جاتا ہے جیسا کہ ہم یہاں پہ پہنچے book issue پہ تو writers کا code ہم نے 3 کے بجائے ایک کر دیا اب ایک کرنے کے بعد جب ہم جا کے record چیک کریں گے writers والے tables میں تو 3 کے اندر وہ record موجود نہیں ہے بلکہ ہم نارے ایک کرنے پہ وہ record جونسہ ہے وہ ایک میں move کر گیا تو relationship کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ ایک tables میں جب records کیمچی کرتے ہیں تو وہ دوسرے tables میں خود بخود اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر آپ اسے اپنے مطلقہ record میں پہنچ جاتا ہے جہاں پر آپ اسے safe کروانا چاہتے ہیں ہاں جی دوستو تو یہ تھا ہمارے پاس عمل relationship کے حوالے سے relationship لگنے کے بعد جب بھی آپ نے excess کی files کو designs کرنا ہے تو آپ اس میں جو بھی tables بنائیں گے آپ کو ان کے درمیان جونسہ ہے وہ relationship کا استعمال کرنا پڑے گا relationship کے بعد جو اگلا عمل ہوتا ہے وہ query کا ہوتا ہے تو اب انشاءاللہ ہم اس سے اگلے lectures میں آپ کو بتائیں گے کہ ہم اس کے اندر query کیسے designs کرتے ہیں اور وہ پہلی query جس کے اندر رہ کر ہم جونسہ ہے وہ records کی entry کریں گے کہ ہم کسی کو book issue کریں گے وہ ہم کیسے designs کریں گے اس lectures میں self and stuff relationship کے بعد میں بیان کیا گیا اگلے lectures میں انشاءاللہ آپ کو اس کی مزید detail بیان کی جائے گی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ